یا لبگن حجرہ میں کتنا تو کیا ہوتا جو ہاتھ جگر پی ہے وہ دشت دعا ہوتا یا لبگن حجرہ میں کتنا تو کیا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں این وقت جیرے علاقے سفر کریں دا پیا این علاقے دا نائے سہوالا سہوالا تحصیل جامپور داہک موزہ ہے جیرہ دریائے سند دے مغربی کنارے دے اتے آباد کچھے دا علاقے ہے لیکن این علاقے دے لوگ بہوں چنگیں این علاقے چھے مکمل طور تے امن دی صورتحال ہے کیونکہ این علاقے جیرہاں قومہ آباد ان او زیادہ تر پڑیاں لکھیانتے باشاور قومہ ان این وجہکنے این پورے علاقے چھے کافی امن دی صورتحال ہے اگر کوئی چھوٹی موٹی گال این علاقے چھتھی وین دیے کوئی جھگڑا تھی وین دیتے اے لوگ آپ نے آپ کو پولیس تھانے اور کہ چہریکنے بچامن واسطے اپنے فیصلے خود کر گندن اور تاکہ کوئی پولیس وغیرہ دی گاڑی ساڑے دار دے ہوتے نا لنگ آوے ایک پور امن علاقے ہے این پورے علاقے جنیاں قومہ آباد ان انہیں قومیں چھے سب تو وڈی قوم اتھا آباد امدانی دیے نالی اتھا دورانی پتافی بھٹی گپانگ جام گرڈن لسکانی، ارائی، برمانی، محیسر، ببر، کچھلے، خوکھر وغیرہ آباد ان این پورے علاقے دی مشہور شخصیات جنہیں پورے علاقے اچھ امن قائم کیتا ہوا ہے انہیں وچھ ساب تو پہلے نبی باکش خان امدانی، سردار کٹو خان امدانی، سردار حاجی محمد رحیم خان امدانی، سردار سادق خان گپانگ، ایس پی نظام شاہد دورانی، جام محسن گرڈن، حاجی نواز خان امدانی، شکیل احمد خان امدانی، وغیرہ شامل ہیں یہ ایک ذرائی علاقہ ہے، یہ پورے علاقے چھ ساب تو زیادہ گندم تے تمباکو دی فصل کاشت کیتی میں دیئے تے اندے نال ہی مختلف سبزیاں وی کاشت کی چاوی جن کیونکہ یہ دریائی علاقہ ہے، اتھا نمی زیادہ ہے، این واس تے اتھو دی جری سبزی ہے او سابک نے پہلے ہی مارکیٹ اچ اندی ہے، اتھا پیاز، گھو بھی، سورج مکھی، ہائی بریڈ میرچ وغیرہ تے اندے نال مکھائی وغیرہ بھی کاشت کیتی میں دیئے سہو آلے دا فاصلات تیسیل جامپور شیرو اڈیکنے تقریباً چھئی کلومیٹر رہے موسیقی